بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بشیر زور سپیکس میں خوش آمدید کہتے ہیں ویورز پہلی امتوں پر ترہ ترہ کے عذاب آتے رہے کسی پر آسمانوں سے پتھر برسے تو کسی پر توفانوں کا عذاب آیا تو کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سمندروں میں غرق کر دیا اور کسی کو ان کے چہرے بدل کر ان پر عذاب نازل کیا اور اسی طرح کسی پر فسخ اور مسخ و ترہاب ایسے ہی حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بندروں کی شکل میں تبدیل فرما دیا ستر ہزار کی قوم میں سے بارہ ہزار کس طرح بندر بنے اور کیوں کر بندر بنے اس ساری تفصیل کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملازہ کریں حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتہ کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند ہاؤس بنا لو اور جب ہفتہ کا دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہاؤس میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لینا ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ گئی ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہاؤسوں میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا تو ہفتہ ہی کے دن شکار کرنا ان پر لازم آ جائے گا جو ان کے لئے اللہ نے حرام فرمایا ہے اس موقع پر ان کے تین گروہ بن گئے کچھ ایسے لوگ تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلہ سے منع کر رہے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش تھے اور تیسرا وہ سرکش گروہ تھا جو بارہ ہزار پر مشتمل تھا جو اس شکار کو شکار کرنے کے لئے تیار تھا جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم ان معصیت کاروں سے کوئی محل ملاب نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعود علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لئے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونتے تھے اور زار و زار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول یہ بھی ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والا گروہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہلاکت سے بچ گیا تو ویورز اس طرح دہود علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار لوگ بندر بن گئے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں السلام علیکم